ہلو جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ آج آج سنڈے میں نے باہر نکل گئے دیکھا تو پھول شانتی تھی کوئی آدمی باہر نہیں دکھ رہا اور میں نکل رہا تھا کام کے لیے اور راستے میں مجھے ایک اپنا پارسل ڈراب کرنا تھا وہ میں نے پارسل لیا اور وہاں پہ ڈراب گیا صبح ہوتے ہی چینلیز لوگ ہوتلوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں ابھی صبح کے میرا گیلہ سات بجے تھے اور سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ میں یہ میرا جو دوستہ یہ کوششت بنا رہا تھا فلسپیڈ میں کیوں کہ آج سنڈے ہے اور آج بہت زیادہ رشون ہے یہ آپ کو ساتھ میں جو نظر آ رہی ہے چھوٹی سی منڈی ہے یہاں پہ آپ کو اور قسم کی چیزیں مل سکتے ہیں ملیشیا کے جو لوگ ہم وہ باہر سے کھانا پسند کرتے ہیں اس لیے آپ کو جگہ جگہ ہوتل سے نظر آئیں گے اس کے بعد مجھے بھی کرنا تھا ناشتہ میں پہنچا ہوتل پہ اور اپنا ناشتہ کیا اللہ کا شگر ادا کیا اور اس کے بعد میں نکل پڑا گھر کو گھر میں پہنچتے ہی مجھے ایک اور کام یاد آ گیا اور پھر میں دوبارہ نکل گیا ایک کام کے لیے مرسیکل کو کیک ماری سٹارٹ کیا اور اللہ کا نام دے کے نکل پڑا اب میں جو آپ کو جگہ دکھا رہا ہوں وہ جگہ میرے لیے بہت ہی خاص ہے کیونکہ جب میں نے ملیشیا میں اپنا پہلا رات گزارا تھا تو وہ میں نے اس جگہ میں گزاری تھی یہ میرا پرانا ہومڈو نا جہاں میں رہا تھا اور میں نے چار سال اب اپنے ان پیڑوں کے نیچے ادھر در گھوم کے بارا گردی کر کے نکالے اس لیے یہ چیز میرے لیے بڑی خاص ہے اس کے بعد میں اوپر گئے روم اور یہ ہمارا روم ہے جہاں میں نے اپنے زندگی کے بہت ہی خاص دن گزارے اور سامنے میں نے دیکھا کہ میں شک سے باتیں کر رہا تھا اور شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنا ادھر اٹھا کھون رہے تھے اس کے بعد مجھے یاد آگیا تھا کہ توحید بھی ہے ساتھ میں اور عزیر بھی ہے ان دونوں کو پیاس اور بھوگ لگیا اور ازر آلویز بیزی ہے آپ کو پتا ہے ممبائل میں دونوں کھانے میں مصروف تھے اور مجھے اپنا انٹرنیٹ کا پیکج کروانا تھا اس کے بعد میں نے بوتل لی اور ان کے ساتھ باہر نکل گیا یہ ہماری پارک تھی جہاں ہم اکس رات کو بیٹھ کے اپنے دکھ درد ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے لیکن کچھ دیر بعد مجھے یاد ہے کہ میں نے تو بوتل بھی لیا اس کو بھی پینا ہے اور پھر میں نے بوتل کو پینا سٹارٹ کر دیا اور ساتھ میں ہم چلتے چلتے گھر کی طرف رما دماتے اور جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو سب لوگ کٹھے تھے اور جاتے ہی شکل سٹارٹ ہو گیا سجاول جو ہے وہ عزیر کو تنگ کر رہا تھا اس کو بھو رہا تھا تمہاری ٹانگیں کیوں اتنی پت لیں ہیں وہ پتہ ہی ہے کہ جب سب دوستی کٹھے ہوں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں شکل کرتے ہیں اور شکل لگاتے لگاتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ چلو یار کیوں نہ آج کرکٹ کیلی جائے گلی محلے کی کرکٹ میں جو سب سے بڑا نقصانہ وہ یہ ہے کہ گین گم ہو جاتی ہے ہماری بھی گین گم ہو گئی اور امبر نے بڑی کوشی کرنے کے بعد گین کو رسکیو کیا اور خوشی کا اظہار کیا اس کے بعد ہم اب پر گرانڈ میں پہنچے اور توحید کالیں کر رہا تھا جیسے آج پاکستان اور انڈیا کا میں آجیا میں نے اس کو بولا کہ مجھے ذرا بھلا چک کرو بھلا بھلا بھی تمہارا ٹھیک ہے یا نہیں کیونک کہ ہم بھی کبھی کرکٹ کے کھلاڑی تھے اور اب بھی نہیں ہے اور پہلے بھی نہیں تھے it's just joke میں نے دیکھا کہ یہ دوب بہت زیادہ ہے کیونکہ سکن کا بھی مسئلہ آپ کے بھائی کی سکن خراب ہوگی تو مسئلہ ہوگا بڑا خراب میں نے ان کو بولا کہ چلو مجھے گینے پہلے کرو گا پریکٹس کرو گا کیونکہ میچ بہت ہی ٹف ہونے والا ہے اس لئے ذرا مجھے تھوڑی پریکٹس کرنا لازمی ہے اگر ہم ہر گئے تو میچ میں انسٹ بہت زیادہ ہوگی اور میں مسروفتہ تھو لوگ پلے رہے ہیں ایزا تماشا ہی ان کے ساتھ جاتا ہوں کبھی کبھار میں ایمپائر کھڑا ہو جاتا ہوں یا کبھی فیلڈنگ کر لیتا ہوں باقی یہ سب لوگ بہت زیادہ کرکٹ کے جنہوں نہیں ہے چاہے دوب ہو چاہے بارش ہو چاہے توفان ہو ان کو کرکٹ کھیلنی ہی کھیلنی ہے اور ابھی یہ توہید لوگ صبح میں کھیل کے آئیتے جب میں کام پہ گیا تھا اور ابھی پھر یہ بہت رہے تھے کہ چلو دوبارہ پھر کھیلیں پتہ نہیں کیا کرکٹس انہوں نے نکالنا ہے تو ہی تو خاص کر کہ بہت زیادہ اپسان کر رہتا ہے کرکٹ اور اس کا جو بھائی نوید وہ ایک بہت ہی اچھا بلے رہا ہے اس کے آر ایڈی میرے چینل پر ویڈیوز ہیں بہت زیادہ تھک چکے تھے اور میں سیدھا گھر آگے اپنے بیٹھ کے اوپر لیڑ گیا اور سو گیا جب میں سو گئے اٹھا تو انہوں نے بولا کہ پینے والا پانی ختم ہو گیا میں اور سیف چلے گئے تھے اپنا پانی لینے کے لیے اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو سیف ہے وہ بہت گسے کے زیادہ کوئنز اندر ڈار رہا تھا اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنے گسے میں کیوں کوئنز ڈار رہا پھر مجھے پتا چلا کہ دو تین کوئنزیاں وہ دوبارہ واپس آ دیتے ہیں اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا میں اور رحمان چلے گئے مسجد کے طرف نماز بڑھنے کے لیے ہمارے گھر کے سامنے یہ مسجد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا انشاءاللہ اس مسجد کی وڈیو بنائیں گے اور اس کے بعد نماز بڑھنے کے بعد ہمارا جو کام ہے کھانا بنانا میں رحمان اور سب لوگ کھانا بنانے لگ گیا اور اس کے بعد میں چلا گیا باہر تھوڑ سی واگ کرنے کے لیے یہ نائٹ ویو ہے اگر زیادہ تر جو کھانا ہے وہ باہر سے کھاتے ہیں ہوتل سے تو میں بھی ہلکی ہلکی واگ کر رہا تھا اور واگ کرتے کرتے واپس جا رہا تھا تو آج کا تو یہی علاق انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اپنے چینل کا بہت زیادہ کیا رکھیں اللہ حافظ